اللہ الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے ملاقات ہوئی تھی طبیعت کی نسازی کی بنا بر مقافی دیر لیکچر نہ دے سکا ہمارا اسلام کے حد اکتری علی کا قہارت و پاک عیدگی کا پہلا لیکچر ہو چکا تھا اب دوسرا ہے جس کے اندر تحارت و پاک عیدگی کے اندر ہم نے پڑھا جا کہ پاکی حاصل کرنے کے دو طریقے ایک وضو پھر ہم نے وضو کرنے کا طریقہ وضو کی رہنگی ہے وہ سارا کے سارا پڑھا جا آگے ہیں غصر اب سوال آج ہم کیا ہے غصر کے بارے میں پڑھیں گے تحارت و پاک عیدگی کے اندر غصر کے بارے میں پڑھیں گے غصر کیا چیز ہے اس میں سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ غصر سے مراد ہے نہانا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا عام نہانے کم سے غصر کرتے ہیں اور یہاں پہ تحارت و پاک عیدگی کے اطواق سے تحارت و پاک عیدگی کے جو ہے جو اس سبب کے اطواق سے ہم غصر کیسے کریں گے عام نہانے کم اردو کے اندر ہمارے دوبان میں نہانا یا غصر کرنا کہتے ہیں لیکن جب شریعت کی اس طرح میں آئے گا تو شریعت کی اس طرح میں نہانے سے مراد غصر کرنے سے مراد وہ غصر ہے جو ہوا ہے اب غصر کی ایک صورت یہ ہے تو واجب صورتیں ہیں یعنی جس کو فرد بھی کالا سکتا ہے جس کے بغیر اگر ہم نہائیں گے نہیں اور اس طریقے سے جس طریقے سے اجنابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت نے بتایا ہے اس طریقے سے اگر نہائیں گے نہیں تو ہمیں نہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جساں کو آپ نہیں اور اگر انسان ہم سارا دن سمندر کے اندر دریاء کے اندر نہر کے اندر نہاتا بھی رہے ہیں لیکن اگر اس طریقے کے جو طریقہ جنابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے کتابت اگر ہم غصر نہیں کرے گے تو وہ واجب غصر سے جسم پاک نہیں گندا اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا آپ کو کونسی چیزیں ہیں کہ جس سے غصر واجب غصر جو ہے ان کے اندر وہ چیزیں ضروری ہیں کہ ان کو ہم عدا کریں جس سے ہمارا غصر جو ہے وہ واجب غصر مقرور لیتا ہے اب سوال یہاں پہ اس میں بتانے کے پہلے ایک آپ کو بتاتا جائے لوں کہ یہاں پہ واجب غصر کیسے ہوگا تو یہ اس کی تفصیل جو ہے اب یہاں پہ بتائیے جا سکتے صرف اتنا ہے کہ غصر مالب ہے وہ آتی کے بالد ہو جاتا ہے تو بلووت کے وقت میں یہ آتی کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ ہے وہ غصر پڑھ ہوتا ہے مقصر پڑھ تو اس میں جو ہے غصر اپنے جسم پاک خیرنے کے لئے ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ ضرورت ہے وہ غصر ان کو ہم فرائضے غصر کریں وہ تین ہے نمبر ایک پھلی کرنا نمبر دو اور نمبر تین اس میں تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں پہ پورا ہونا ضروری ہے اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو ہمارا غصر جو ہے وہ غصر اور ہمارا جسم پاک ہوگا اب تین چیزیں ہیں سچے پھلی کرنا اور پھلی اس انداز سے کرنا کہ اس کے اندر تقلف کرنا یعنی اس کو کہتے ہیں گرگرہ کرنا کہ ہمارے جلے لکھ پانی کرنا اور موں بھار کر پھلی کرنا نمبر دو نا پر پانی ڈالنا اور نا پر پانی اتنا ڈالنا کہ یہ تکچی جو ہے اس کا پانی کوچھے اور اس کے بعد مول جسم کو پانی بھا دینا یہ جسم کا جو ہے گسر کا فرائض ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے اگر میری جیسے کہ پہلے بھی ارز کیا کہ اگر انسان صبح سے لے پر شام تک بھی پانی گنتر بیٹھا رہے نہا رہے اگر یہ تین کار نہ کیے یہ تین جو ہے چیزے نا کی تو اس کا جو ہے وہ گسر نہیں ہوگا اس کا جسم پاک نہیں ہوگا لیکن اگر ایک بالٹی پانی لے لیا اور اس ایک بالٹی پانی سے یہ چیز کر لی تو اس کا گسر ہوئی رہے اب اس کے پر آتا ہے کہ گسر کی کتنی قسم ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ غصر واجب ہے جن واجب غصر کے لیے جو ضروری ہے تو اس پر ہم حر فرند جہاں دوسرے روڑ پر مسنون غصر ہے کہ جناب نبی قریم صاحب اللہ علی صلی نے کچھ غصر ایسے بتایا ہے کہ تو مسنون ہے جیسے کہ عدل فتر عدل ادھا کے دل نہانا یہ مسنون ہے مسنون ہے پھر اس کے علاوہ جن میں جن جناب نبی صلی اللہ علی نے نہانے جو برمایا گئی مسنون عمل ہے اب اس کے بعد اگر صورت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے نہانا ہے تو کہاں نہانا جو اہم ہوئی ہے اس کے لیے مرد عورت کے لیے نہانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کے نہ نہ ہے واشون کے نہ 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 ہے اور اگر دن پر لا محالہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پردہ نہیں تو پھر مرد جو ہے وہ اپنا صدر جان کے کپڑڑا بان کے کوئی چادر بان کے یا سلوار پہن کے یا سطر ناظ سے لے گھٹنوں کے نیچے تک ہے اتنا حیثہ جسم پر چھپ لیا اس وقت سطر چھپ گیا اب کپڑا پہن کے باہر بھی نہر کے اوپر اسی نلکے کے نیچے اسی جگہ پر بھی تخاف سکتا ہے لیکن عورت کے لیے حکم جو ہے کیون عورت سے اس لیے اگر وہ نہائے گی کپڑے بہن بھی نہائے گی بہن 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 جو جسم کے آزاز وہ ظاہر ہو کے اس کا سطر چھپے رہی اس لیے عورت کو ہوتی ہے وہ جب نہائے وہ پردے کے اندر نہیں نہائے بغیر پردے کے وہ کپڑا بان نہائے گی تو اس کے لیے وہ بھران گار ہوگی اور شریعت کے اندر اس چیز کا سختی سے منع کیا گیا ہے اور شریعت نے نہانے سوال آئی بات یہ ہے نہانے میں نہانا کیوں ضرور نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے اس سے انسان ایک تو سفائی ہوتی ہے مختلف بیماریوں سے اس کے جو ہے صحت ملتی ہے اور انسان صحت بن رہتا ہے اور جب انسان صحت بن رہے گا تو اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھی اللہ کے ذکر کرنا بھی اللہ کے ساتھ رہے بھی بتایا پھر جب نہانا ہے تو اس انداز نہانا ہے تو سارا تصیل بتا دیا ہے انشاءاللہ اب ملاقات اگلے جہچے میں ہوگی اللہ رب عزت آپ کا حام اثر ہو السلام